ایران میں دھماکہ لیبنان میں بلاسٹ جرنل سلمانی کی برسی پر تہلے اسرائیل کے دو بڑے دشمن ہزاروں کی بھیڑ کے بیچ دو دھماکوں نے تیار کر دیا ید کا فرنٹ اب ایران پر سب کی نظریں ہیں اب حزباللہ پر سب کی نظریں ہیں کیونکہ ایران کے ایک کرمان میں حملہ ہوا اور اس سے پہلے لبنان میں ہوا ڈرون اٹاک اس دھماکے اس آگ اس دباہی نے گازہ کے بعد دوسرے ید کو دعوت دے دی یہ لبنان کی راجدانی بیروت ہے اور اب اگلا ید 24 گھنٹے کے اندر شروع ہونے کا خطرہ ہے اس کی سب سے بڑی بجائی یہ بلاسٹ ہے یہ دھماکا یہ افراد تفری ید کا سائرن بجنے لگا ہے موت کا یہ تانڈو بتا رہا ہے کہ اسرائیل نے اپنے دشمن نمبر دو کو ختم کر دیا ہے اسرائیل نے حماس کے پولیٹیکل بیورو کے ڈپٹی پرمو سالح الاروری کو مار ڈالا ہے لبنان کے بیروت میں ہوئی ڈرون سٹرائک میں حماس کے کئی ادھکاری مارے گئے ہیں اور اس میں سالح الاروری سب سے بڑا نام ہے سالح الاروری کو اسرائیل نے ڈرون سٹرائک میں مارا ہے یہ حملہ بیروت کے دہیا علاقے میں جسے حزباللہ کا گڑھ مانا جاتا ہے دہیا میں جب سالح الاروری کو حماس کے آفیس کے قریب دیکھا گیا تب اسرائیل کا پٹرون موت بن کا ٹوٹ پڑا اس حملے میں سالح الاروری کے ساتھ پانچ اور لوگ مارے گئے ہیں جو حماس کے ہی ادھکاری بتائے جا رہے ہیں سوال ہے کہ کیا عروری کی موت کا بدلہ اب سیدھا ید ہوگا جس میں بڑی لڑائی اسرائیل اور حزباللہ کے بیچ ہوگی ایسا ید جس میں اسرائیل کی طرف ہوگا امریکہ جبکہ حزباللہ کی مدد کرے گا ایران اسرائیل جانتا ہے کہ عروری کی موت نے اس کا ایک اور دشمن ختم کر دیا ہے لیکن کئی اور دشمن اس کے خلاف تیار ہو چکے ہیں حماس کے چیف اسمائل ہانیہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ اسرائیل کو عروری کے مرڈر کی قیمہ چکانی ہوگی شہید الشیخ صالح العاروری ابو محمد مؤکد ان اغتیال الاحتلال الصحیونی للاخ القائد الوطنی الكبیر المجاہد عروری کی موت سے اسرائیل کے تین بڑے دشمنوں کو بہت زوردار جھٹکا لگا ہے پہلا جھٹکا حماس کو لگا ہے کیونکہ صالح العاروری اسمائل ہانیہ کے بعد حماس میں دوسرا سب سے بڑا نام تھا دوسرا جھٹکا ایران کو لگا ہے کیونکہ صالح العاروری نے ہی سیریا میں ید کو لے کر حزباللہ اور ایران کے ساتھ آئے مت بھید کو دور کیا تھا تیسرا بہت بڑا جھٹکا حزباللہ کو لگا ہے کیونکہ اسرائیل نے بتا دیا ہے کہ اب وہ لبنان کی راج دھانی بیروت اور حسن نسراللہ کے گھر کو ٹاغٹ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا اسرائیل بھی اس کا سرجانتا ہے لیکن العاروری کی موت کے بعد اسرائیل نے کہا ہے کی اس کا فوکزہ بھی گازہ پر ہے אנחנו بمוכנות גבוהה לכל ترخش הדבר החשוב ביותר לומר הערב זה שאנחנו ממוקדים ونشארנו ממוקדים בלחימה בחמאס בעזה صالح العاروری اس لیے بڑا نام تھا کیونکہ سات اکٹوبر کے حملے کے بارے میں جن ٹاپ کمانڈرز کو جنکاری تھی ان میں عاروری کا بھی نام تھا صالح العاروری کی موت اس لیے بھی ہماس کو پریشان کر رہی ہے کیونکہ عاروری نے ہی ہماس کے ملٹری ونگ کو تیار کیا تھا اب عاروری کی موت کے بعد ہماس کیا کرے گا کیونکہ وہ تو پہلے ہی گازہ میں گھرا ہوا ہے گازہ میں پائیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے روز سینکڑوں لوگ اسرائیل کی بمباری میں مارے جا رہے ہیں لیکن ان سب کے بیچ جب حانیا کی بیان بازی قطر سے جاری ہے تب صالح العاروری نے لبنان میں رہ کر مرچہ سنبھالا ہوا تھا سات اکٹوبر کو اسرائیل پر ہماس کے حملے کے بعد جب اسرائیل نے گازہ میں گراؤنڈ آپریشن چلانے کے تیاری کی تھی تب پچیس اکٹوبر کو ہزباللہ چیف حسن نصراللہ کے ساتھ عاروری کی ایک میٹنگ تصویر بہت وائرل ہوئی تھی تب لگ رہا تھا کہ عاروری نے ہزباللہ کو اسرائیل کے خلاف ید چھیڑنے کے لیے راضی کر لیا ہے سالح العاروری کو لے کر نیتن یاہو ہمیشہ درے ہوئے رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہماس اور ہزباللہ کا گٹ بندل کتنا بڑا خطرہ ہے اس میٹنگ میں تین لوگ تھے ہماس کے پولٹیکل بیورو کے اپرمک سالح العاروری اور ساتھ میں فلسطینی اسلامی جہاد کے مہا سچیب زیاد نخالے ان دونوں نے لبنان کی راجدانی بیروت میں ہزباللہ کے چیف حسن نصراللہ سے ملاقات کی تھی اس کے ساتھ ہی ہزباللہ نے لبنان سے لگے اسرائیل کے علاقوں میں مزائل داگنی شروع کر دی تھی ایسے کئی حملوں میں اسرائیل کے بہت سے سینک مارے گئے اور پھر اسرائیل کے جوابی حملوں میں ہزباللہ کے بھی قریب سو لڑاکوں کی موت تھی لہٰذا اسرائیل کا اتری بارڈر لگا تار اُبل رہا تھا اور اس کی وجہ صاف طور پر سالح العروری اور نصراللہ کی میٹنگ تھی یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے عروری کی جانکاری دینے کے لیے چالیس کروڑ روپے کا انعام رکھا تھا لیکن اب عروری کے مارے جانے کے بعد اسرائیل تو بہت خوش ہے لیکن امریکہ کی ٹینشن بڑھ گئی ہے دراصل جب عروری پر حملہ ہوا تب امریکہ اپنے ائرکرافٹ کیریئر جیرال فورڈ کو لال ساگر سے ہٹانے کا فیصلہ کر چکا تھا اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اب اس وار زون سے ہٹنا چاہتا ہے یا اس میں اور زیادہ نہیں علجنا چاہتا لیکن حزباللہ اور اسرائیل کے بھی چھیجت شروع ہوا تو امریکہ کوئی علاقے میں رکنا ہوگا اور اسرائیل کا ساتھ دینا پڑے گا اگر ید بڑا تو سمجھ لیجئے کہ پورا بشنی ایشیا یا کہیں عرب ورلڈ جنگ کے انگاروں میں کھولنے لگے گا ہزاروں لاکھوں موت ہونے کا خطرہ ہے کیونکہ اب اسرائیل نے مدو مکھی کا موت چھتہ ہلا دیا ہے جو گازہ میں ہزاروں لوگوں اور بچوں کی موت کے باوجود شان تھا اس کی بہت بڑی وارننگ اب سنی اکتراشت سے بھی آگئی ہے سنی اکتراشت مہا سچیم کے پروقتہ فلورنسیا نینو نے جو کہا ہے اسے بہت غور سے سمجھئے گا سنی اکتراشت نینو اور مانسیر قاضی نیز happilyہب dualBir، جمجھو سletے ہیں آپ گا شکریہ، لاکرہ میں بالکروجن کے محلک پر گائیں ہم القانkur کیا представляزمی نکان یہی کی خاصی کیشم یہاپی رکھیت موچو مفتاقی کریں موچوٹ میں میکنے والاکری ذراعہ حافت تک اور ایک Deutschland کی تو اسی قبر으로 اکшей میں پھر pastorfort ہے اس بات سے اسرائیل بھی واقف ہے گازہ میں گراؤنڈ آپریشن جاری رہنے کے دوران ایک اور فرنٹ آگ اگلنے لگے گا اور پھر بنا امریکہ کے مدد کے ایسے چیلنج کو ایک ساتھ روکنا اسرائیل کے لیے بہت بڑی چنوٹی بن جائے گا گازہ میں حماس کے لڑاکوں کی تعداد چالیس سے پچاس ہزار کے قریب ہے جس میں سے بہت سے مارے بھی جا چکے ہیں اتر کی طرف لیبنان میں ملیشیا ہزباللہ کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہے اور یہ سپر ایکٹیو ہے ان کے سامنے اسرائیل میں ایکٹیو اور ریزرور فورس ملا کر چھے لاکھ سے زیادہ سینک ہے یہ آنکڑے بتاتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس چار گناہ طاقت ہے لیکن گازہ میں ہی اسرائیل پر حملے بڑھنے لگے ہیں اسرائیل کے ٹینک لگاتا اور جل رہے ہیں حماس نے ویڈیو جاری کر کے بتایا ہے کہ کیسے وہ چھپ چھپ کر اسرائیل کے ٹینک کو اڑا رہا ہے یہاں ایک سرنگ سے نکل کر حماس کا انٹی ٹینک دستہ اسرائیل کے مرکاوہ ٹینک پر بمپ وٹ کر دیتا ہے اور پھر واپس سرنگ میں جا کر چھپ جاتا ہے اس ویڈیو میں دیکھئے کیسے ایک کھڑکی کے راستے حماس کا انٹی ٹینک دستہ مرکاوہ ٹینک پر یاسین راکٹ سے حملہ کرتا ہے گازہ ہو حماس ہو لبنان ہو حزباللہ ہو ایران ہو یا پھر اسرائیل اور ساتھ میں اس کے لیے مارنے اور مٹنے کو تیار امریکہ یہ بڑے ید کے وہ مسالے ہیں جو یکرین سے بھی خطرناک یا کہا جا سکتا ہے کہ وشوید کی پکی گارنٹی دے رہے ہیں 対م پر یوں کو شخیقا لانے وال别 جاید علیب را乱 جاید اور تاک 2014 جcussیورітиش ر Harmon Nerd ڈالی الشٹی ڈالی اس وقت گازہ کے بعد ویس بینک میں بھی یود کے حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سالح الارور کی موت کے بعد ویس بینک میں پرترشن شروع ہو گئے ہیں سڑکوں پر ہزاروں لوگ اسرائیل کے خلاف اتر آئے ہیں ظاہر ہے کہ گازہ کے بعد اب اروری کی موت کا غصہ ویس بینک میں کسی بھی وقت بھوٹ سکتا ہے نعم ابو محمد ليس کئی واحد مننا وليس ای شخصیت بسیطة الشیخ صالح کاما تفضل آخی هو رمز للوحدہ هو رمز للمقاومہ هو لم يفهم في يوم من الایام الا لغة واحدة دیکھا جائے تو ویسٹ بینک ازرائیل کے خلاف پانچ واپ مورچہ ہے اس سے پہلے گازہ کی لڑائی ہے ہزباللہ سے لڑائی ہے بھوتی سے ید کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے عراق میں ایران سمرتد حشت الشابی نے امریکہ کے ٹھکانوں پر حملے پڑھا دیئے ہیں عروری کی موت کے بعد یہ مورچے اور مضبوط ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں یہ ید پھیلا تو سمجھ لیجئے کہ بہت سے دیش اس کی چپیٹ میں آ جائیں گے